سورہ معون بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا اس بندے پہ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو توجہ دلوائی ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھرو پھر لوگوں کو دیکھو کون ہے ایسا جو تقذیب کرتا ہے بددین دین کہتے ہیں تین چیزوں کا مجموعہ عقیب و صلات و حت و زکاة اور آگے و بال آخرت تینوں کا میں نے آپ کو کہا ہے ابھی آپ میں سے کوئی بندے کو حق حاصل ہے وہ مجھے پوچھے ثبوت تو اسی آیت کو جب ختم کریں گے تو ثبوت آ جائے گا فضالک اللہ دی یدول یتیم یہ جو دین کی تقذیب کرنے والا بندہ ہے نا اس کی نشانیاں سن لو ہر بندہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چٹ کپڑیاں بنا ہوا ہے صفیت پوش بنا ہوا ہے ہر بندہ کوئی ماننے کو تیاری نہیں کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں میں بتا رہا ہوں پہچان تم کر لو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بکل سے ہی چور نکل آئے فضالک اللہ دی یدول یتیم وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کس لیے یتیم آتا ہے اپنا حق لینے کے لیے یہ اس کو دینا نہیں چاہتا یہ اس کو کیا کرتا ہے دھکے دینا کے مطلب ہوتا ہے جھاڑنا اس کو دھدکارنا یہ سارے معاملے اور لوگوں کے کھانے کے حوالے سے ان کی ضروریات کے حوالے سے یہ کوئی ترہی بھی نہیں دیتے ایک دوسرے کو پروائی نہیں کرتے ان کے اندر وہ کوئی دائیہ ہی نہیں ہے کہ بھئی میں نے کسی کو کھانا بھی کھلانا ہے کوئی بھوکھا بھی ہے میں خود تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں میں ہوتلنگ کر رہا ہوں میں بہترین ڈشیں جو بھی اخبار میں چھپتی ہیں میں جا کے انجائے کرتا ہوں میں نے کبھی کسی ضرورت بند کو بھی کبھی سوچا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے بھی چار پیسے چاہیے یہ ہو گیا آتو زکاة میں اور آگے فویل للمسلین ایسا بندہ نمازوں پہ تو بڑا زور دیتا ہے عمرے کیے جا رہا ہے وہ زکاة حج کیے جا رہا ہے نمازوں کیے جب پڑے جا رہا ہے تو حجت پڑتا ہے پیسہ دینے لگے ہیں دینے لگے ہیں گل گھوٹو آوی لینے لگے ہیں تشبیح ہیں تسبید آتو کسبی ہوئے ہو یہ وہی ہے تسبید تسبید آتو کسبی ہوئے ہو تمہارے دم ولی ہیں وہ بڑے پھوکے تو بڑا اجراب حضرت صاحب فلانہ صاحب تاکہ فرمایا کہ دینے لگے ہیں گل گھوٹو آوی دینے لگے ہیں تیرے گل گھوٹا لینڈ لگے ہیں تشبیح ہیں لینہ آتو کھو جی جنت میں گھر بناو ادھر کرو وہ کرو پیسہ مہن دیو یہ وہ بندہ ہے فویل و للمسلین تسبیح لمبی اور ہاتھ تنگ یہ آپ خود دیکھو یہ کون لوگ ہیں اللہ ذینہم ان صلاة امساہون یہ وہ صلاة وہ تسبیح وہ سارا معاملہ وہ عمرے وہ حج اس کا اصل تقاضہ تو یہ پورے ہی نہیں کرتے اس کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ساتھ صلاة کیا ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے جب آپ اللہ کے ساتھ جوڑ جاتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے بندوں کی بھی فکر کرو ادھر آپ آتے نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے جو تمہیں اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے اللہ ذینہم یراعون یہ سارے ریاکاری کرتے ہیں باتوں باتوں بتایا کہ الحمدللہ اللہ باگ نے توفیق دیتی اس دفعہ سارے روزیں حرم شریف رکھے باتوں باتوں میں آپ کو بتایا بھائی بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ بھوکے پیاسے ہمارے ہاں تو کوئی تبلیغ پہ جائے نا درودہ ہم کہتے ہیں بھائی اپنے محلے میں کر لو بال بچے کا حق تو نہ چھوڑو ہر ایک کا حق ہے تمہاری اوپر تمہاری اولاد کا تمہاری بیوی کا وہ بھی حق ہے آپ چالیس دن کے لیے نکل جاتے ہو ہم ان کو روکتے ہیں اور یہ بندہ چالیس پورا پورا مہینہ ہنجی اب میں حرم شریف گزار ہے فخر یہ تو پیسے کا زور ہے پیسے تم نے ادھر لگا کے آئے یہاں لوگ بھوکے مرے قرآن کہتے ہیں اصل میں یہ رہکاری ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے وہ کہتے ہیں جی وہ بقیدہ بندہ مجھے ملے اس نے گھر کے بار لکھوایا ہوئے الحاج فلانا فلانا تو ایک اور بندہ نے بھی لکھوا دیا تو وہ میرے پاس آیا کہتا ہے اس نے کتنی حجیں کی ہیں میں کہا میں نے تو پتہ نہیں لیکن ایک کی ہے الحاج کیوں لکھوا ہے تو میں کہا تم نے کیوں لکھوا ہے کہتا ہے میں نے تو چار حاج کی ہے یعنی صرف الحاج کروانے کے لیے وہ حاج پہ حاج کر رہے ہیں بھائی آپ ناظر لگائیں اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے سب سے پہلے اول خیش مات درویش پہلے اپنے ارز گرد دیکھو اپنے تلاب میں پتھر ڈالو تو لہریں قریب سے چلتی ہیں پھیلتے پھیلتے کنارے تک جاتی ہیں یہ پیسہ جو ہے پہلے آپ اپنے خاندان میں دیکھو پھر آپ محلے میں دیکھو اپنے اور دور جاؤ اور دور جاؤ کوئی سوالی مل جائے کوئی کس طرح کا مل جائے ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ رکھو عمرے کے پیسہ لگا دو اس کا دس گناہ زیادہ سواب ملے گا تمہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک حضرت صاحب تھے پرانے زمانے کے ایک امام تھے ان کے پاس ایک بندہ ہے کہتا ہے جی میں نے عمرے پہ جانا ہے پیسے کٹھے کی ہیں تو مجھے آپ بتائیں آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کسی غریب کو دے دو تمہیں زیادہ سواب ملے گا انہیں کہا جی وہ تو میں کر لوں وہ اگلی دفعہ کر لوں گا اس دفعہ اگر آپ میں عمرہ کر لوں تو تو آپ نے فرمایا کہ در حقیقت تمہیں جو ہے نا وہ ریاکاری کا وہ شوق ہے کہ بھائی میں عمرہ کر کے آؤں لوگ مجھے کہے کہ جی وہ سفر کر کے ہے وہ خانہ کعبہ دیکھ کے آئے وہ بتواف کر کے آئے باقی تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہیں عجر چاہیے عجر ادھر زیادہ ہے ادھر نمیش زیادہ ہے تو اگر تم اپنے آپ کو ٹھہر کے اپنے اندر جانک کے تحمل سے سوچو گے تو پھر فیصلہ کرنا تو وہ دس منٹ اس کو لگے ہو کہا لگے جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے میرے اندر شیطان بیٹھا تھا تو در حقیقت ہمیں اعتباد ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں اچھا ایک ہنجی معاملہ عمرہ کے ٹکٹ لوگوں کو دے رہے ہیں عمرہ کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں کیوں کہ نام آئے گا فلان صاحب نے ٹکٹ دیے ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سب فضول خرچی ہیں جب تک آپ غریبوں کا حق یہاں نہیں دیں گے آپ پر فرض ہے حج ایک دفعہ اس کے بعد جو آپ کرتے ہو اس کا آپ کو عجر ضرور ملے گا بشرتے کے آپ نے باقی سارے حقوق پورے کر لیے یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں اگر آپ نے یہاں بندوبست کر لیا اپنی طور پر آپ کے ضمیر مطمئن ہو گیا آپ ایک حج کرو دو کرو چار کرو بیس کرو نو پرابلم لیکن پہلے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلو ان کو پیتو کم از کم کھانا پینا کچھ نہ کچھ ان کا بہتر کرو یہ سارے کیا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں در حقیقہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے یہ اس کا بہا روکنا چاہتے ہیں مال وہ ادھر دینے کی بجائے ادھر بجائے ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ضرورت کی چیزیں نہیں دے تو وہ اپنی جگہ پہ ملکہ ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہا روک دیتے ہیں مایہ لفظ نکلا ہے اسی سے ماعون سے یہ جو بہا رہا ہے جو غریبوں کے طرف جانا چاہیے تھا یہ آپ نے یاشی ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ عمرے کریں اور ان چیزوں پہ لگائیں زواریاں کریں اور محفلیں سجائیں اور عمرے کے ٹکٹ لوگوں کو دیں یہ در حقیقت آپ نے ضرورت مندوں کے روک دیا کیوں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الْمُبَزْزِرِينَ کَانُوِ اِخْوَانِ شَيْتِينَ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں یہ کیوں اللہ نے فرمایا وہ فضول خرچی جو آپ نے لگا دی وہ کسی غریب کا حق تھا شیطان نے تمہیں وہاں سے ورگلا کے کہ یہ در نہ دینے پائے اس نے تمہیں فضول خرچی پہ لگا دیا ان کا حق مارنے کے لئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے یہ تو قرآن کہتا ہے حالانکہ اس نے پیسہ خرچ کی ہے فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ خرچ کی ہے لیکن صحیح جگہ پہ نہیں کیا جو صحیح جگہ پہ نہیں کرتا اور خاص طور پر شیطان جو ہے نا میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ تجربے والی بات ہے آپ نمازیں پڑھیں گے شیطان روکے گا لیکن وہ بھی کہے گا چل کوئی بات نہیں لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں دینے پہ آئیں گے تو شیطان آپ کے آگے بلکل وہ کہتے ہیں نا وہ کھڑا ہو جائے گا وہ دوا بھی لے کے آئے گا ادگر سے آپ کے بچے کہیں گے آپ کی بی بی کہیں گے کیوں ہے جی خیرتے آپ نے اپنے واسے لے ہو گھر والے یہ شیطان جو ہے وہ یہ وہ تو پسند ہی نہیں ہے نا کہ یہ بندہ سات سو گناہ لے لے صرف مال خرچ کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس میں سات سو گناہ تک آپ کو ہے باقی آپ نماز پڑھیں دس گناہ آپ کوئی نیکی کے کام کریں دس گناہ لیکن اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں غریبوں پہ خرچ کریں تو سات سو گناہ اور آگے ہے اگر تو آپ کے اندر تقویٰ ہو شیطان کو آپ نے وہ جو اس نے ہڑا دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو ٹھوکر مار کے کھول کے اپنے دل پہ جبر کر کے گھر والوں کو ایک طرف کر کے آپ دے دیتے ہو تو بغیر حساب کر کے تو دیکھو یا تو یہ تھی سورہ ماؤن